اسلام علیکم میں ہوں سجاد کھیڑا آپ دیکھ رہے ہیں زرائی بشری یوٹیوب سے میرے کاش کربیو آج کے اس ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اکبر وریٹی جنا اس کی ہم پیداوار کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں جنا تین سے چار اہم نکات ایسے بتائیں گے اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر آپ اچھی پیداوار لے سکیں گے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اکبر وریٹی جنا یہ ایک بہترین وریٹی ہے اور زیادہ تر رقبے کے اوپر جنا اس کو کاش کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر پہلا اور اہم نکتہ یہ ہے کہ فصل جب جنا پہلے پانی کے اوپر پہنچتی ہے پچیس سے تیس دن کے بعد جنا اگر آپ نے جنا بیجائی کے وقت فاس فورس خاد نہیں ڈالی تھی تو اس سٹیج کے اوپر جب آپ جنا دو بیگ نیٹرو فاس کے آپ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ جنا آدھا بیگ آپ یوریا کا یا نیٹروجن فرٹلائزر کا آپ ڈالیں گے تو اس سے جنا بھرپور ٹیل رنگ آپ لوگوں کو نظر آئے گی دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ جب فصل پچپن سے ساٹھ دن کے اوپر پہنچتی ہے تو وہ اس کے بعد جنا جنٹنگ سٹیج اس کی شروع ہو جاتی ہے یعنی سٹیم الانگیشن والی سٹیج شروع ہو جاتی ہے پودا جنا وہ تیلی مارنا شروع کر دیتا ہے اس سٹیج کے اوپر جب فصل پہنچتی ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ایک تو امائنو ایسڈ کا سپریے کرنا ہے اگر آپ کو امائنو ایسڈ پلس مایکرو نیوڈن کا کوئی مکسٹر مل جاتا ہے مارگیٹ سے اس کے سپریے کرنے سے جنا آپ سٹوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں سٹوں کی تعداد بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ پودا ٹیلر تو بنا لیتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ٹیلر چھوٹے رہ جاتے ہیں یا ٹیلر اگر ہو بھی جاتے ہیں اچھے تو اس کے اوپر سٹا جو لگتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ان کے اندر دانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ جس سے جنا ہماری اچھی پیداوار آ جائے اس کے علاوہ جب آپ امائنو ایسڈ کا سپریے اس سٹیج کو اوپر کریں گے فصل اگر سٹریس میں ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جڑی بوٹیوں کا سپریے کرتے ہیں فصل جنا وہ سٹریس میں چلی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے بھی سٹریس آ جاتا ہے اس لیے جب آپ امائنو ایسڈ کا سپریے کریں گے تو اس سے جنا فصل سٹریس سے نکل آئے گی اور مزید سٹریس کے خلاف جنا اس کے اندر مزہمت آ جائے گی ایف ایم سی کا ایک پروڈکٹ ہے امائنو ایکس اس کے دو سے تین فیدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جنا وہ انٹی فراسٹ ہے یعنی کہ سردی کی وجہ سے اگر وہ پودا سٹریس میں چلا گیا ہے اس سے وہ نکل آئے گا دوسرا یہ ہے کہ وہ انٹی ہی ہے کہ وہ پلانٹ گروت ریگلویٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جب فصل گوب کی حالت کے اوپر پہنچ جائے تقریباً پچاسی سے نوے دن کے اندر یا کچھ فریڈیاں ایسی بھی ہیں جو نہ سو دن کے اندر وہ پہنچتی ہیں گوب کی حالت میں لیکن آن این ایوریج اگر دیکھا جائے نارمل روٹین میں تقریباً پچاسی سے نوے دن کی جو فصل ہے وہ گوب کی حالت کے اوپر پہنچ چکی ہوتی ہے اس سٹیج کے اوپر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ساڑھے بارہ کلو گرام پوٹاش کو فلڈ کرنا ہے آج کل جس طریقے سے مہنگئی ہے اگر آپ یہ ایفورٹ نہیں کر سکتے پوٹاش ساڑھے بارہ کلو گرام تقریباً چھ سات ہزار کی مل جاتی ہے اگر آپ یہ ایفورٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نیا پوٹاش جو نہ لیکوڈ آپ اس کا سپریے کر دیں یا اس کے علاوہ جو نہ آپ 30% پوٹاش جو نہ آپ اس کا سپریے بھی کر سکتے ہیں چوتھا اہم نکتہ یہ ہے کہ جب فصل تقریباً 115 دن کے ہو جاتی ہے اس سٹیج کے اوپر جو نہ آپ نے ایک تو فنجی سیڈ کا سپریے کرنا ہے دوسرا آپ نے امائنو ایسٹ کا سپریے دوبارہ کرنا ہے امائنو ایسٹ آپ نے وہی کرنا ہے امائنو ایکس ایف ایم سی کا جو ہے اس کا فائدہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے اس میں یہ کہا تھا کہ ایک تو وہ انٹی فراسٹ ہے دوسرا وہ انٹی ہیٹ ہے کہا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ انٹی ہیٹ ہے یعنی کہ یہ ہیٹ کے خلاف مزہمت پیدا کرتا ہے پودے کے اندر آپ نے فنجی سیڈ کا سپریے لازمی کرنا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیماری آ جاتی ہے وہ پھر کنٹرول مشکل سے ہوتی ہے بہت زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو نہ فصل بھی خراب ہو جاتی ہے لیکن آپ نے فنجی سیڈ کا سپریے اس میں لازمی کرنا ہے چاہے بیماری آئے یا نہ آئے اگر آپ نے یہ تین چار جو نہ کام کر لیے تو پھر آپ اکبر وریٹی 2019 سے بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ایسے کاشکار حضرات جنہوں نے اکبر 2019 کو کاش کیا ہوا ہے اس کی ایک میں آپ لوگ کو خامی یا ایک کمزوری میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ پک جاتی ہے پھر اس کے بعد جو نہ اس کی شٹریں ہوتی ہے سٹا بھی ٹوٹ کے اس کا گھرنے لگ جاتا ہے اور دانیں بھی نکلنے لگ جاتے ہیں جو نہ جب فصل پک کر تیار ہو جائے اجازت اللہ حافظ